کیا غیر مسلم کی جو سندورے ہوتی ہیں جو لگاتے ہیں ماتے میں کیا بیسنا صحیح ہے یا غلط یہ بھائی صاحب پوچھتے ہیں غیر مسلم کی جو سندوری ہوتا ہے سندوری سے کیا مراد ہے اللہ علم شاید جو بال میں لگاتے ہیں وہ ہوگا تو یہ اگر ایسے ہی زینت کے لیے ہیں سب لوگ لگاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر وہ چیز ان کے عقیدے سے جڑی دی خاص قسم کے جیسے وہ شادی وغیرہ کے ٹائم پر لگاتے ہیں تو کوئی نام دیتے ہیں خاص اس تعلق سے ہے وہ یعنی ان کے مذہب کا ایک پارٹ ہے حصہ تو وہ چیز آپ کیوں بھیجیں گے مسلمان ہیں تو مسلمان ہیں تو ایک آدمی بے ایک وقت یا تو مسلمان ہیں یا تو ہندو رہے یہ کہنا مسلمان ہیں نہ ہندو کچھ نہیں بھئی وہ اس کو کسی ایک مذہب کو فالو کرنا چاہیے اور حقیقت یہ کہ بے ایک وقت آدمی ایک ہی مذہب کو فالو کر سکتا ہے ایک ساتھ وہ دو مذہب کو فالو کرنے والا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ جو مذہب ہیں وہ ایک کے بعد ایک آئے ہوئے ہیں جب پہلا مذہب اس کا وقت ختم ہو گیا تو دوسرا مذہب آیا ہے اس لئے ایک ساتھ دونوں کو فالو کرنے نہیں سکتا ہے اس لئے ہر مذہب نے یہ کہا ہے کہ ہمارے بعد جو مذہب آنے والا ہے جو نبی آنے والے ہیں ان کو ماننا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوا تو اس لئے اگر مسلمان ہیں تو مسلمان ہی رہیں آپ اور دوسرے مذہب سے جنی ہوئی کوئی چیز ہے تو اس کا کاروبار آپ نہیں کر سکتے ایک چیز عام ہے جنرل ہے لوگ اس کا استعمال مذہب کے لئے بھی کرتے ہیں اور ایسے بھی کرتے ہیں وہ چیز الگ جیسے کپڑا ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ کپڑا بیچے لیکن یہ خاص چیز جو صرف ان کا مذہبی شعار ہے ان کی کسی مذہبی رسم کی ادائیگی میں اس کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا کاروبار ایک مسلمان نہیں کر سکتا امید ہے کہ آپ کے جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں